اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی ان وادروبہ مسناس ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈالنز کی آٹومیٹک مشین کا فل ڈیمو دوں گی اس میں میں آپ کو آج کپڑے واش کر کے دکھاؤں گی اور اس کے کچھ پروگرامز کا آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی امپورٹنٹ اس کے پروگرام میں فیچرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا فل ڈیمو دیکھوں گی تو آپ نے ویڈیو کو ان تک واش کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں ابھی میں اس کو آن کروں گی آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں جی میں اس کو پہلے کر رہی ہوں آن یہ دیکھیں اس کے فنکشن میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سارے اس کے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے ڈیٹیل بتا چکی ہوں تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں موسٹلی جتنے بھی یہ پروگرامز میں ہیں ان میں میں سب سے زیادہ یہ کورٹن یوز کرتی ہوں یہ جو پروگرام ہے یہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کی کپڑے آپ واش کر سکتے ہیں اس کا ٹائمنگ ہر چیز اس کی بہت پر اپروپریئیٹ لگتا ہے مجھے تو اس لئے میں اس میں اپنے سارے کپڑے واش کرتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ لئے کورٹن میں نے سیٹنگ کی ہے اور اس کا ٹائم ہے اس وقت دو گھنٹے سترہ منٹ ٹھیک ہے تو اب میں اس میں کپڑے ایڈ کرتی ہوں تھوڑے سے کچھ کپڑے میں نے ایڈ کیا ہمیں اس میں پہلے سے تو اب اس میں میں تھوڑے کپڑے ایڈ کریں اور آپ کو میں آج بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ ہم پری واش یا فاسٹ پلس ہم کس طرح سے اس کے ساتھ ایڈ جس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کا ٹپ مارشلہ کافی بڑا ہے بھی اور اس میں آپ کافی کپڑے ایڈ کر سکتے ہیں جی بھی اور سے یہ دیکھ لیں جی میں نے اب اس میں کپڑے ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب میں اس کو بند کروں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کو واش کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں کپڑے اس کے ٹپ میں ایڈ کر دیئے ہیں یہ جی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہ سیون کے جی کا ٹپ ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست ٹپ سائز ہے اس میں کافی کپیسٹی ہے کافی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جی میں نے آپ کو بتایا جی کورٹن پر میں نے سیٹنگ کی ہے دو گھنٹے سترہ منٹ ہے اس کا ٹائم تو اب میں آپ کو جی بتاؤں گی جی اس کے ساتھ ہم پری واش کس طرح سے سیٹنگ کر سکتے ہیں پری واش کی اور فاس پلس کی تو کورٹن کا کورٹن کا جو واشنگ ٹائم ہے دو گھنٹے سترہ منٹ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ٹیمپریچر اس وقت فورٹی ڈگری پہ آٹومیٹک خود ہی ایڈیسٹ ہوا ہے اور اس کے سپن کی سپیڈ بھی ٹویلو ہنڈرڈ یہ خود سے آٹومیٹکلی سیٹ ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خود ہی سی ٹائم سیٹ کرتا ہے تو اب اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے میرے جو ڈریس جو میں نے کپڑے اس میں ایڈ کیے ہیں تو وہ بہت زیادہ سویلڈ ہیں یا گندے ہیں بہت زیادہ میلے ہیں ہیویلی سویلڈ ہیں تو میں چاہوں گے کہ پہلے وہ اس کو جسٹ رنس کریں اور اس کے بعد پرپر ڈیٹرشن لے اس کو واش سائیکل اس کا سٹارٹ ہو تو اس کے لئے میں اس کو پری واش سیٹنگ کروں گی اب یہ دیکھیں میں نے پری واش کو پریس کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سائن بنا ہوا آگیا اور جب میں نے پری واش سیٹ کیا تو اس کا ٹائم آپ دیکھیں دو گھنٹے بتیس منٹ ہو گیا پہلے اس کا ٹائم یہ کورٹن کا دو گھنٹے سترہ منٹ تھا لیکن پری واش سے اس کا ٹائم ہو گیا ہے زیادہ ٹھیک ہے اب پری واش بھی اس پروگرام کے ساتھ اس کورٹن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پری واش کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے فاس پلس لگانا ہے یہ اس کے ساتھ فاس پلس پری واش کے ساتھ ابھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں زیادہ ہیویلی سوائلڈ ہی ڈالتے ہیں لیکن فاس پلس اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہے آپ تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ فاس پلس کس طرح اجیس کریں گے اب آپ نے فاس پلس کو دبایا ایک ٹائم یہ دیکھیں تو اس کا ٹائم ریڈیوز ہو کے ایک گھنٹہ ترتالیس منٹ رہ گیا تو میں اس کو ون ٹائم ہی دباؤں گی کیونکہ دوسر سیکنڈ ٹائم اگر میں اسے پریس کروں گی تو ٹائم زیادہ کم ہو جائے گا تو میں چاہتے ہوں کہ یہ اتنا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ پری واش نے بھی ٹائم لینا ہے پہلے پری واش ہوگا وہ صرف پانی سے کپڑوں کو کھنگا لے گا اس کو نکالے گا اور اس کے بعد ڈیٹرجن لے گا اور پھر اس کی پوپر واشنگ سٹارٹ ہوگی جو ہو جائے گی مطلب اس وقت جس کا جو پروپر واش ٹائم ہے فول واش ٹائم ہے وہ ایک گھنٹہ 43 منٹس ہیں تو ٹھیک ہے اس کو اب ہم اس میں لیکوڈ ڈیٹرجن ڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھا لیکوڈ ڈیٹرجن ڈیٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں اگر ہم اس میں دوسرا صرف ایٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں ریمووو کرنا ہوگا یہ چیز لیکن ہم تو لیکوڈ ڈیٹرجن ڈیٹرجن ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں جو اس کا فلپ ہے یہ ہمیں نیچے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب جی میں اس کے اندر لیکوڈ ڈیٹرجن ڈیٹ کرتی ہوں تو اس وقت میرا جو فل لوڈ ہے اس پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ساری میجرمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا فل لوڈ ہے یہ دیکھیں لارج لوڈ کے لئے ہاف کپ ہے فل لوڈ کے لئے ون تھرڈ ہے اور میڈیم لوڈ کے لئے جی اس کے لئے بھی ون تھرڈ ہے صحیح ہے تو اب میرا جو ہے اس وقت لارج لوڈ ہے تو تقریبا فل لوڈ ہی کہلیں تو یہ اس میں میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی میجرمنٹ ہوگی یہ میں اس کے اندر اٹ کروں گی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا میں اور اٹ کر لیتی ہوں تقریبا یہ فل ہی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جی آپ دیکھنے یہ سائز ہے اس کا اب یہ میں اس کو اس میں یہ لیکوڈ ڈیٹرشن کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن اس پری بوش کا دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں بڑی امپورٹن چیز پری بوش لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں اس پروگرام میں اس نے ڈیٹرشن پہلے نہیں لینا ہے اس نے پہلے ہمارے جو میلے کپڑے ہیں یا ہم بچوں کے جو یورین والے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال کے پہلے اس کو پری بوش لگا کے یہ جو بہت زیادہ ہیویلی سویلڈ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی مٹی پہلے رنز ہو جائے اور پھر پروپر سائیکل سٹارٹ ہو تو اس کام کے لیے ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے یہ ڈیٹرشنٹ نہیں لینا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ پانی سے اس کو واش سائیکل کرے گا اس کے بعد جب وہ پانی کو نکال رین آؤٹ کرے گا اور پھر دوبارہ سے اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو چلیجے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں سپیشل آج میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو ساری پروگرمز کلیر ہو جائیں فاس پلس اور پری واش کا آپ کو میں نے بتا دیا سمجھ آگیا ہوگا تو یہ دیکھیں اب میں کر دوں گی اس کو سٹارٹ یہ دیکھیں جی اب میں سٹارٹ بٹن پہ اب یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا سٹارٹ یہ دیکھیں آپ کو آواز آئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ دور اب ہو گیا ہے لاؤک دور لاؤک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے فیچر ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں اب یہ دور لاؤک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور انٹر لاؤک ہونے کے بعد اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سائن آپ کو اس طرح سے بناوانی سوکسی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مشین ہمیں ٹائم دے رہی ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس نے ہمیں ٹائم دینا ہے جیسے ہم کوئی کپڑے بھول گئے ہیں ضروری اس میں ایڈ کرنا تو ہم جب تک یہ سائن بنا ہو رہے گا اس وقت تک آپ اس کا دور اوپن کر کے یہ دیکھیں آپ اس کا دور اس کا دور اوپن کر کے آپ اس میں کپڑے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب ہم یہ لک ہو جاتا ہے جب ہم سٹارٹ بٹن دبا دیتے ہیں تو یہ نشان بناواتا ہے یہ سوکس کا اس کا منطب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جب تک یہ نشان اس کا یہ سائن آپ کو بناوا نظر آئے گا تو آپ اس وقت تک اس میں کپڑے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اب اس میں میں نے لگا دیا ہے پری واش تو پری واش کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہوگا پری واش کے ساتھ یہ اوپن نہیں ہوگا باقی جو بھی آپ اس کے ساتھ فاسٹ پیس یا کوئی پروگرام اپ سیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ اس کا سائیکل سٹارٹ ہو گیا اب یہ مشین اس وقت پانی لے رہی ہے اور اس کے بعد یہ یہ دیکھیں اب اس نے پانی سٹارٹ لینا شروع کر دیا ہے اب اس نے ڈیٹرجن نہیں لیا ہے پہلے ہی اس کو پری واش کرے گی اس کا باوٹر ڈرین ہوگا اور اس کے بعد یہ اپنا پروپر اس کا جو واش سائیکل ہے وہ سٹارٹ کرے گی ٹھیک ہے چلیں جی اب آپ دیکھتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد میں شیئر کرتی ہوں اس کیا کہ اس نے کس طرح کا ریزرل دیا ہے جی یہ دیکھیں جی ویورز یہ اب واش سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ آفٹر رنس یہ دوبارہ سے اس کی پپر سائیکل سٹارٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کے دیکھاؤں گی کس طرح سے اس کا ریزرلٹ ہے یہ اس طرح سے یہ بھی ڈی لائٹ ہے تو اس لئے آپ کو اتنا نظر نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے اچھے جی ویورز یہ دیکھیں میں نے سوفٹنر ایڈ نہیں کیا تھا اب تو یہ میں اب آپ کو سوفٹنر بھی ایڈ کر کے دکھاتی ہوں سوفٹنر ہمارا یہاں پر ایڈ ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہ سوفٹنر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سوفٹنر بھی ایڈ کر دیا چینج یہ دیکھیں ابھی سارا ڈیٹرڈنٹ اس نے لے لیا ہوا ہے اس کا سارا پری واش سسٹم اس نے کمپلیٹ کر کے رنس کر دیا ہے وارٹر اور اب دیکھیں ایک گھنٹے تیز منٹ پر اب اس کا واشنگ سٹارٹ ہو گیا اس نے ڈیٹرڈنٹ لیکوڈ لے لیا ہوا ہے اور اب اس کا پروپر واش سیکل سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا ویورز ایک بہت ایمپورٹن چیز جو میں آپ کو بتا دوں لاس کی ویڈیو میں کافی ویڈیو میری لمبی ہو گئی تھی تو میں نے آپ کو ایک پروگرام اس کا نہیں بتایا تھا اور مجھے ایک سبسکرائبر کا کمنٹ آیا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ اینڈنگ ان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے ایک سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ اس کا بھی آپ بتا دیں اس کا کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا تو اینڈنگ ان کا میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں اینڈنگ ان کا یہ جو فیچر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا مینویلی جو ٹائم ہے نا یہ ہم خود سے سیٹ کر سکتے ہیں بیسے جتنے بھی یہ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ خود سے ٹائم ایڈرسٹ کرتی ہے اس کا سپین کا جو سپیڈ ہے اور اس کا ٹیمپریچر اور اس کا واش ٹائم ایوریتنگ یہ خود سیٹ کرتی ہے لیکن اینڈنگ ان یہ اس سے ہم اپنی مرضی سے مینویلی اس کا واش ٹائم خود سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا مقصد ہے اینڈنگ ان کا اینڈنگ ان کا پروگرام تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا دو فیچرز اور بتا دوں یہ دیکھیں جی میں نے اپنی لاز ویڈیو میں اتنا کلیر لی اس کا نہیں بتایا تھا کہ اس میں سٹیم واش بھی ہے اور یہ دیکھنے یہ سٹیم لکھا ہے اس کے نیچے یہ آپ شاور بناوا ہوگا تو یہ اس کا جو شاور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو ایکسٹرا واش دے سکتے ہیں جب ہم اس کو اپلا کریں گے نا کلک کریں گے بٹن کو دبائیں گے تو سٹیم کے ساتھ ہمیں یہ ایکسٹرا واش بھی دے گا ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی مرضی ہے ویسے ہم اپنے جو ڈرسز ہوتے ہیں موسلس ٹیم کے ساتھ ایکسٹرا واش کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں سٹیم واش بھی ہے مطلب یہ جو مشین ہے اس میں یہ سٹیم واش کا بھی سسٹم ہے یہ پروگرام بھی ہے اور یہ ایکسٹرا واش یہ شاور ہوتا ہے اس میں مشین کے اوپر سے پانی ڈواپ ہوتا ہے ویورز یہ دیکھیں ایک بہت چیز ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں آپ کو یہ سائن بناوا نظر آرہا ہے یہ یہ ٹیپ پہ کروس لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کو وارٹر کا پریشر زیادہ نہیں آرہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ پاؤز ہو گیا ہے یہ بلنگ کر رہا ہے نا پلے بٹن تو اس کا مطلب ہے یہ اب ورک نہیں کری ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ سٹارٹ کریں گے تو یہ دوبارہ سے یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ اس طرح واشنگ کے ٹائم یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب انہیں پریشر سے پانی کا فل نہیں مل رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ بلنگ کرنے لگ جاتا ہے تو ہمیں دوبارہ سے یہاں سے اس جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز ابھی کپڑے سپن ہو رہے ہیں بہت سٹیر سے آفٹر واش ابھی سپننگ کا پروسس ہو رہا ہے ویورز یہ دیکھیں ہمارا واش سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ اینڈ آپ کو لکھا با نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب اب ہمارے کپڑے واش ہو گیا ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے نکال دیں چک کرتے ہیں جی اب فلی ہمارے واش ہونے کے بعد سپن ہونے کے بعد یہ ٹویل گھنڈر آر پی ایم پہ یہ سپن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ مویسٹر اس کا جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے اور صرف ٹونٹی پرسنٹ اس کے اندر مویسٹر اب رہ گیا ہے اب یہ کپڑے پھلانے کے لیے تیار ہیں تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کے ہو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے بھولیے اور اگر آپ نے کوئی بھی کوئی ری کرنی ہے کوئی بھی آپ نے کوئی بھی کوئی بھی کرنا ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ویورز اپنے نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بلینکٹ واش کر کے بھی دکھاؤں گی اس کا بھی ڈیمو دوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سو ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ